موسیقی آداب نمشکر میں سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں سہت اور زندگی میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو حکمت میں کئی اپنے کارنامے دیئے بتا چکے ہیں دکھا چکے ہیں وہ کوئی پہچان یا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے حکیم عبید اللہ یوب گروہ آج ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق شموگا سے ہے کرناٹک کے ہی لیکن آج اتفاق سے ہمارے پاس ہمارے چیئرمن کیپی نیوز چینل کے سنساپک نردشک ڈاکٹر محمد آیاس خان صاحب سے ملاقات کرنے آئے تھے ہماری مزارش پہ وہ ایک انٹریویو دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں بہت بہت خوش آمدید عبید اللہ صاحب ہماری سٹڈیو میں آپ کا شکریہ سہت کو لے کے آج کے دور میں ہر آدمی پریشان ہے اور کیونکہ آج جو میڈیکیٹڈ دوائییں ہیں جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس ہونا اور لوگ جو ہے آپریشن تک جانا یا گولیوں پر ڈیپینڈ رہنا یہ جو حکیمی نقصے تھے کسی دور میں جو ہے زیادہ چلے اس کے بعد بچھڑ گئے جیسے آج کے دور میں بچھڑ گئے ہیں کیا آج بھی یہ نقصے اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسا پہلے کیا کرتے تھے دوائیوں کے محتاج بننے سے اچھا یہ نقصے اتنے ہی فائدے مند ہیں جتنی دوائی فائدے مند ہیں تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بیرے آپ بتاتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا جی تو پانچ سال پہلے میں بھی پیشنٹ تھا کیونکہ یہ جو جڑووٹیوں کا جو معاملہ تھا یہ ہمارے خاندان سے میرے باپ دادا نانا پھر میری ماں کرتے تھے یہ براس سے چلتے آ رہے آپ جیہ کرتے آ رہے اور مجھے اسی ایٹی کی بیماری بہت تھی گیش ٹھیک کی جی وہ گولیاں کھا کھا کے میں ٹیبلیٹ کھا کے مردانگی کم ہو گئی پھر مردانگی کے گولیاں کھانا شروع کریا کٹیاں لیور انپیشنٹ ہو گئے پھر ڈاکٹر صدیر مجھے آٹھ دن کا ٹیم دے دیئے تھے مرنے کے لیے میں آٹھ دن میں مرجات ان کو فینل کر دیئے پھر میں جڑوٹیوں کی طرف آیا اب پانچ سال ہوا ہزاروہ آدمی اس کا فائدہ اٹھا رہے جو بھی ہسپٹلوں سے پریشان ہو کر ہاتھ اٹھا کر ادھر آ جاتے ہیں ان کو ایسا بیالنس میں بتا کے دے دیتا ہوں کہ پھر ان کے پاس تازے ہو جاتے ہیں میرے دوستو ایک بیالنس سکھا رہا ہوں میں وہ بیالنس پھکڑ لو ہر بیماری سے بچ جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس اکثر کٹنی پیشنٹ کینسر پیشنٹ لخوا پیشنٹ اور ہارٹ پیشنٹ یہ چار پیشنٹ کسرس جا رہے ہیں اگر یہ آپ اس سے بچ کے رہنا تو دوستو ایک بیالنس بول رو بیالنس پھکڑ لو وہ بیالنس کیا جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہ کھائے یعنی گوش مچھی انڈا کچڑی پلو بھوک نہیں تو نہ کھائے صرف ہیپل کھالے انار کھالے سیپ کھالے دیپپی کھالے کھانا نہ کھائے اچھا بھوک لگنے پر ہی کھائیں جسے پانی کی پیاس لگنے سے ہی آپ پانی پیتے تھے ہاں اسی طرح بھوک لگنے سے ہی کھانا کھائے اور بھوک باقی رہے ہاتھ دھولے ابھی کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولے اور پانی پیاس کے واس سے جھپلے کو نہیں رہنا سوس لگی تو پانی پی گے یہ بہت بڑی غلطیا ہے یاد آتے ہی پانی پینا یاد آتے ہی تھوڑا پانی پینا یاد آتے ہی تھوڑا پانی پینا کم سے کم ایک آدمی کتنے لیٹر ایک چوویس گھنٹے میں پانی پینا ایک تین لیٹر پی سکتا آدمی ہاں تین لیٹر صبح و شام تک اور یاد آتے ہی تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا اور دوسری بات کیا ہے جڑ بوٹیوں کی پہچان کر لو مثال کی طرف ہو یہ ایک جڑی ہے جس کا نام ہے دودھی بڑی دودھی یہ آپ کے گھروں کے آجوبہ جو رہتے جہاں بھی آپ بستن جا کرنے بیٹھتے روڑوں میں سامنے ہی رہتے یہ اسے توڑنے سے دودھ نکلتا اس کا اس کا نام بڑی دودھی ہے آٹھ دن میں ایک بار اس کا چاکنہ بنا کے کھاؤ آپ کے کھٹنیاں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں آپ کا لیور زندگی میں خراب نہیں ہوتا کیونکہ آٹھ دن میں ایک بار آپ کا پورا اندر کا کچھرا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اسی ایٹی کی بیماری بڑھ گی تو اچھے ہارٹ بھی آتا سو اور کٹنیاں بھی خراب ہوتے ہیں لیور بھی خراب ہوتا ہے اسی ایٹی اگر انسان کو کنٹرول میں ہے سارے بیماریاں سے بچ جاتے ہیں اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتی کلونجی کے کالے بینچ کو اپنی عادت میں رکھ لو شوائے موت کے ہر بیماری دفع ہوتی ہے اب وہ کلونجی استعمال کیسا کرے ہر دن آدھا چمچہ کلونجی ایک چمچہ میتھی ایک چمچہ ہلسی کے بینچ گرم پانی میں ڈال کر رکھیں اور صبح کو کھا لے کر اس کے اوپر دو گلاد گرم پانی ایک اگٹ ایک اگٹ پانی پی لیں ایسا تین مہینے اگر کر لے گا اس کے اندر کے سارے بیماریاں جو قتم ہو جائیں گے اور پھر باہر کے بیماریاں اسے اٹاک نہیں کریں گے اور تین مہینے کے بعد پندرہ دن کھائیں اور پندرہ دن چھوڑ دیں پندرہ دن کھائیں اور پندرہ دن چھوڑ دیں اور جو پندرہ دن چھوڑتا ہے تین بینڈیاں کٹ کر کے گرم پانی میں ڈال کر رکھیں صبح کو جوز بنا کے پی جائیں پندرہ دن بینڈیاں کا پانی پندرہ دن کلونجی میتھی ایلسی یہ آخر سانس تک ہر بیماری سے بچ کے رہیں گے انشاءاللہ یہی بیالنس ہم پکڑے ڈاکٹر جب مجھے آٹھ دن کا ٹیم دے دیا آج کو اٹھارہ سال گزر گئے جب ساٹھ سال کی عمر میں نوہ سال کا بڑا بن گیا تھا اب اسی پو تین سال کی عمر میں اللہ پھر جوانی دے دیا اور اٹھارہ سال سے ہسپٹلان سے بھی تلاق ڈاکٹروں سے بھی تلاق ہویا میرے دوستو ایک بیالنس ہے یہ اور دوسرا ایک بیالنس ہر دن دو چمچے ارنڈی کا تیل کرم پانی میں یا دودھ میں ڈال کر پینے کی عادت ڈال لیں اور ہفتے میں ایک بار پچیس گرام تیل ارنڈی کا رات میں پی لیں پچیس گرام صبح کو پی لیں ہفتے میں ایک بار کیونکہ چھے دن لوڈنگ ساتوے دن انڈلوڈنگ چھے دن بھرنا ساتوے دن نکالنا ہمیشہ پاک سافرت اندر کوئی بیماری اٹاک نہیں ہوتی ہاں چند دن ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے ذرا لوز موشن رہتا ہے پیٹ مدر رہتا ہے برداشت کر لیں پھر عادت پڑھ جاتے ہیں کیونکہ عادت ہمیں کئی اور چیز کی دال لیتے ہیں مرنے کیلئے بات کہتا ہے صبح کو چائے پینا یہ زلدی مرنے کی نشانی یاد رکھو ایسی ایٹی برتی سو چائے میں زیادہ صبح کو چاہ پی کو بیڑی یا سگرٹ ماریا تو بھائی انہیں انخریب مرتا ہے کیونکہ اس کے بیماریاں بڑھ جاتے ہیں صبحوں میں اٹھ کے ملی کا جوس پینا اور گھر میں سب کو پلانا اگر ملی کا جوس پیتا رہا گھر میں سب کو پلاتا رہا زندگی میں اس کا لیور خراب نہیں ہوتا اور زندگی میں ہارٹ اٹاک کی بیماری نہیں آتی اسے انشاءاللہ کیونکہ ایسا بیالنس پکڑ لو جو بیالنس پکڑ لیں گے ہر بیماری سے بچ جائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں بھی خوش رہے مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہے کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ہمیشہ بیمار رہے ایسے بے شمار بے حد ماں باپ کی محبت کرنے والا وہ پربو عشور وہ سرو شکتی اللہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں بھی خوش رہے مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہے تو میرے دوستوں سب سے پہلے اللہ کی پہچان کر لیں اس پربو عشور کی پہچان کر لے یہ دنیا کا مالک کون ہے اس نے کیوں مجھے بنایا ہے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اس کی پہچان کر لے تو میرے دوستو ہر پتے میں آپ کو شفا مل جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کو انفسکم واہلکم نارا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ یاد رکھو یہ زندگی بھی ایک جہنم من جاتے آپ کیا کھانا کیسا کھانا کون سے جڑبوٹیاں کھانا اگر آپ پہچان نہیں کر لیں گے تو یہ زندگی بھی جہنم من جاتے ہے اس لیے پھول پتوں کی پہچان کر لو پھول پتوں کی پہچان کر لو اسے عمل کرو ہمیشہ تندرد رہیں گے انشاءاللہ میرے دوستو بھائیو اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں روتا ہوا گیا ہے اور روتا ہوا میرے پاس نہ آئے روتا ہوا گیا ہے ہستا ہوا میرے پاس آئے اور ہستا ہوا آنا تو ہسی کو باٹنا خوشی کو باٹنا سہت کو باٹنا اللہ جو دولت دیا اس دولت کو باٹنا لوگوں پہ خرچ کرنا اس لیے اللہ فرمایا اخیم السلاطہ سر جھکاتے رہو واتو الزکاة اور تمہاری کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو یہاں بھی خوش رہو گے مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہو گے دوستو بھائیوں یہ جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے یہ کھیل تماشے کا گھر نہیں یہ تو آزمائش کا گھر ہے اسی لیے کہنے والا خوب کہا آقل اور غافل میں بس فرق ہے اتنا آقل نے ادھر دیکھا غافل نے ادھر دیکھا یہ غافل انسان سرید دنیا کو دیکھ لے کو دنیا کی چاہت میں جی کو مر جاتا ہے مگر آقل انسان آخرت کی طرف دیکھتا ہے اپنے پربو عشور کی طرف دیکھتا ہے میرے دوستو بھائیوں اسی لیے کہنے والا کیا خوب کہا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ لے کو تو بہت کچھ آیا تھا تو اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا تھا ہاں خنر دیا تھا اللہ نے دولت دیا تھا اللہ نے دماغ دیا تھا اللہ سہت دیا تھا اس و باتنے کے لے دیا تھا تو نے بڑاک کر کے رکھ دیا جب تو بڑاک کر دیتا ہے اللہ راستے کھل دیتا ہے غلط راستے ٹیشنوں کے راستے کوٹوں کے راستے اور جو ہے چوروں کے راستے کھل کے دیا اللہ کب وہ دیاس و دولت اچھی طرح خرچ نہیں کریا اللہ کے لیے خرچ نہیں کریا اس لیے بندہ اللہ کے لیے خرچ کریں ہمیشہ خوش رہے گا انشاءاللہ سب آج کے دور میں جو ہے یہ جو کووٹ کا ماملہ ایک دو دو سال تین سال سے جو چاہتے ہیں جی جی اس میں ایمینٹی کا سب سے بڑا پابلم ہو گئے کہ ایمینٹی بڑھانا ہے جی جی تو اس تعلق سے پھل اور ہری سبزی ضروری ہے یا اور بھی کوئی اس میں کوئی اپایا ہے یا آہ اس میں بیماری کے لیے جو ہے ایک کنٹک کاری بول کے ایک جڑی آتے ہیں جی ہاں کنٹک کاری بول کے ایک جڑی آتے ہیں جسے جنگلی بیگن بھی آتے ہیں اس میں جنگلی بیگن آتے ہیں اور اس میں پیلے پھول اودے پھول آتے ہیں بیگنی کلر کے پھول آتے ہیں جنگلی بیگن آتے ہیں اور کاٹوں کے اوپر سو پتی رہتی ہیں جسے کنٹک کاری بولتے ہیں آپ یوٹیوب میں مارکو دیکھیں تو دکھا آل رہا ہے اگر وہ آپ کو پکا کر پیتے رہیں گے آپ کو زندگی میں کرونا ویرس نہیں پکڑے گا اور بلغم خانسی کی استما کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے کٹنے آلیور زندگی میں خراب نہیں ہوں گے ایسے جڑبوٹیوں میں اللہ پورا قزانہ رکھ دیا اور بندہ معلوم کر لیں بندہ معلوم کر لیں کونسی جڑبوٹی میں کیا فیدہ ہے پھر وہ دنیا کو معلوم کرائیں میرے دوستو بھائیوں اللہ کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا خوران میں اللہ اسی لیے فرمایا اس نے کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا ہر چیز میں فیدہ رکھ دیا اور بندہ معلوم کر لینا کونسے پھول پتے میں کونسی جڑی میں کیا فیدہ ہے پھر اس کا فیدہ خود بھی اٹھانا اس کا فیدہ دنیا کو بھی کرنا اور یہ نہیں دیکھنا یہ کونسی خوم ہے یہ کونسی سماج ہے یہ کونسی زبان کا ہے نہیں ہم سوک یکی ماں باپ کے بچے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہم سو بھائی بھائی ہیں آدم اور ہوا کے بچے ہیں اور ہم نہ بنانے والا یکی مالک ہے جس کا نام پربو عیشور ہے سرو شکتی اللہ ہے اللہ کے کئیوں نام ہوتے ہیں بلکہ اللہ ایک ہوتا ہے پربو عیشور ایک ہوتا ہے اس لیے بندہ جب اس کے بندوں کی خدمت کرے گا اور اس کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائے گا تو اللہ اس کی پہچان ساری دنیا میں کرا دے گا مثال کی طرف پہ پانچ سال پہلے میں کون ہوں لوگ نے جانتے تھے پانچ سال ہوا میں اللہ کے ان چیزوں کی پہچان کرا کر پانچ سال سے اللہ رب العزت ساری دنیا میں میری پہچان کرا دیئے کیوں اللہ کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم اور تم میری ذکر کرتے رہو دنیا کے سامنے دنیا کو میری پہچان کراتے رہو اور میں تمہاری پہچان ساری دنیا کو کراتے فَذُكُرُونِ يَذُكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ اور اللہ کے نیامتوں کی خضر کرو اللہ نیامتوں کو بڑھاتا ہے اور کفر کرو گے اللہ نیامتوں کو چھنا لیتا ہے فَذُكُرُونِ يَذُكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان مالو آمنوستہینو بس صبری و صلات اور نماز کے ساتھ میرے دوستوں اس لیے اللہ کو پہچانو اللہ کو جانو دنیا کو اللہ کی پہچان کراؤ اور یہ دنیا بھی ایک سرگ بن جاتی ہے کیونکہ آج ہم رحم چھوڑ دیئے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان انسان پر رحم نہیں کرتا پہلی بات رحم کرنا سکھو آج ہمیں رحم چھوڑ دیئے بول کر آج دنیا کے اندر ترہ ترہ کے عذابات آگئے کہیں کرونا ویرس کی شکل میں کہیں بارش کی شکل میں کہیں طوفان کی شکل میں کہیں پہاڑا سب پھٹکے نیچے گر رہے یہ سب کیوں یہ سب اللہ کا غصہ ہے پربو عشور کا غصہ ہے میرے دوستوں بھائیوں اس لیے ایک دوسرے کے پر رحم کرنا سکھو اور اسلام کیا ہے اسلام بے وجہ بلی کے بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام بے وجہ بلی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں اگر کوئی بلی کو بان کے دال دیا اور اسے وقت پر کھانا نہیں دیا وہ مر گئی اس کے بدلے وہ جہنم گو جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور خران کہتا ہے کوئی انسان کسی ایک انسان کو اگر مار دیا جان سے وہ سارے انسانوں کو مارنے کے برابر کیونکہ مرنے کے بعد اسے وطی صدا ملے گی اور ایک انسان کسی اور انسان کو بچا لیا وہ سارے انسانوں کو بچا لیا یہ خران کہتا ہے اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کیونکہ اسلام ظلم کرتا نہیں ظلم سے بچاتا ہے اسلام حکیم صاحب ان دنوں جو ہے آج کل یہ نئی پیڈی میں لیپ ٹاک دیکھنے سے یا ٹیبلٹ دیکھنے سے یا موبائل کے زیادہ استعمال کی طرف سے نصوں کا بڑا پابلہ مرہا ہے اس کو اس پانٹلیس بھی بتایا جاتا ہے گردن میں درگ ہاتھ کا کھینچنا ایسی کچھ چیزوں کے لیے کیا یہ جڑے بوٹی ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ اس کا واحد علاج جو ہے آخری علاج آپریشن بتا رہے ہیں باز ٹائم جو ہے اس کا جو ہے لیزر آپریشن ہے یا تھیرپیز ہے ایسی کئی چیزیں جس کے وجہ سے آدمی کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے زیادہ دوائیں کھانے سے کیونی لیور پر ایفیکٹ ہوتا ہے تو کیا جڑی بوٹی ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی ایسے علاج کے لیے جی ہاں بہت بلکل فائدہ مند ہوتی ہے اسے کیا کرنا تھنڈا پانی ایس کا پانی پینے کا چھوڑ دیما سادہ پانی کچھا پانی پینے کا چھوڑ کر ہر وقت اس کو ایک ایک پتہ دال کے پتہ ہے پکا ہے کون سو پتہ ملک ہے کئی جام کا پتہ جسے امروت کا پتہ بلتے ہیں جی وہ دال کے پکاؤ اسی کا پانی پورے گھر کو پیلاو صبح سے شام تک ایک دو مٹھی پتہ دال لو ایک چار لیٹر پانی دال لو اچھا پکا تو کیا یہ جام کا پتہ دال کے اوبالنے سے فائدہ مند رہے گا ہاں وہ ہمیشہ کبھی شگر اس کا نیچے اوپر نہیں ہوگا شگر کا ٹربل نہیں آئے گا اسے نسوں کے لیے نسوں کے لیے تمہارا شرمیلا پتہ چھینے سے جو موچے آتا ہے مٹی تو ملو بولتے گھڑا میں شرمیلا پتہ بولتے نجالو بولتے لاجونتی بولتے اسے اسے خالی گلہ کو پیتے رہیں گے آپ کے نسوں کے بھی ہماری ختم ہو جائے گی کیونکہ آج کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ نسوں کا پرابلم اور ایسیڈیٹی آج میں سمجھتا ہوں بچے سے لے کے بوڑے تک ہر ایک کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے جس میں نوہت فیصد میں کرٹیسائز کرتے ہوئے بولنا چاہوں گا کہ اس کو جو ہے ہارٹ بھی بتا کے اس پر پیسے انٹ لیا جاتے ہیں اسیڈیٹی کے باس ہارٹ بھی آئے گا انشاءاللہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے جو ہارٹ تک لے جاتے ہیں جو ایسیڈیٹی کے لیے کوئی ایسا آسان نقصہ ہے جو ہر کوئی دست گرام کوتی میر کا پتہ لے لے کوتی میر کا پتہ یعنی دھرنیا کا پتہ بولتے ہیں ہری دھرنیا کا پتہ اور یہ چمچہ میتھی لے لے یہ چمچہ السی کے بینج لے لے میتھی کے بینج یا ملتی کے بینج ایک چمچہ السی کے بینج آدھا چمچہ زیرہ آدھا چمچہ سوم آدھا چمچہ اجوان اور تین چمچہ ایرنڈی کا تیل ڈال کر اس کو ایک گلاس کو آدھا گلاس بنانا آدھا گلاس بنانا کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لینا شام میں اس کو کیا عبال کے پی لینا پکانا ایک گلاس کو آدھا ہوئے تک پکانا اور شام کو کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پی لینا اور صبح کوٹ کو نار پیٹ میں اسے بنا کے پی لینا ایسا پی لے تو ان کے ایسی ایٹی کی بیماری ختم ہوتا ہے اندر غلیس کولشنر کم ہو جاتا ہے ختم ہوتا ہے انشاءاللہ یہ گھر میں سب کر سکتے اور دوسرا ہور ایک بیماری ہے عورتوں کو جو ماہانہ جو ہے وقت کے اوپر نہیں ہوتا بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے لئے کیا کرنا ہے تو پچاس گرام قدو لوگ ہی بولتے اور دو گیندے کے پھول پچاس گرام قدو اور ایک آدھا نمبو کا رس تھوڑی حلدی اور دو چمچے الویرہ ایک چمچہ کھوپنے کا تیل ایک چمچہ ارنڈی کا تیل اور تھوڑی مصری دال کر جوز بنانا جوز بنا کو صبح اور شام پھلاتے رہتے ہو دو پہر میں صبح میں تو انشاءاللہ ان کو مہانہ کریکٹ ہوتا ہے اور بیماری سے بجھ جاتے ہوں انشاءاللہ اب اس کے بعد ایک اور بیماری جو بہت زیادہ مشہور ہے بول سکتے ہیں یا ہر کسی میں پائے جاری ہے وہ ہے شوگر ڈائیبٹیز کے لیے پریز اور احتیاط کرنا ایک فارمولا ہے لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ پریز کرلو ایک بار شوگر لگے تو انسولین تک آتا ہے کہاوت بھی ہے میں سنا تھا شاید آپ بھی اسے گزرے ہوگے کہ ایک بار انسولین لگا تو انسولین اس وقت باہر لکلتا ہے جب انسان خبر میں جاتا ہے تو انیکشن اوپر ہے انسولین لگنے پر بھی کیا ایسی کوئی جڑی بوٹی ہے کہ انسولین کو روپ دیا جائے اور اس کو احتیاط ہے ایسے بے شمار پیشنٹ ہمارے پاس بے شمار پیشنٹ اچھے ہوئے ہیں کوئی ایسا ہے اس کا جی ہم بتھا رو مائی اس کے لئے کیا کرنا شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کریلے کا جوز ایک گلاس بنا کو پی لینا کریلے کا جوز پی لے کو ایک تھوڑا گھوڑ یا ایک شاہد چاٹ لینا اور سونے کے شگر پیشنٹ اگر ہے دائیوٹیز ہے انہی کے لئے بتھا رہا شاہد اور گھوڑ کیونکہ دو بھی ہونا شگر کے پیشنٹ کو خالی کڑوا کھایا تو ابھی کٹنیاں خراب ہوگا مر جاتا ہے اور خالی مٹھا کھایا تو ابھی مر جاتا ہے اسے کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا جیسے کار کو پانی بھی ہونا پیٹرل بھی ہونا جب ہی کار چلتی ہے اس طرح اسے کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا تو اسے ایک گلاس کریلے کا جوز پی لینا ایک تھوڑا گھوڑ کھا لینا گرم پانی پی لینا اور سونے کے ٹیمپو دو چمچے ارنڈی کا تیل پی لینا اور ایک چمچہ میتھی ایک چمچہ ہلسی کے بینچ آدھا چمچہ کلونجی یہ گرم پانی میں دال کو رکھنا جام کے پتے کے پانی میں جام کا پتہ پکا کو اس میں پانی میں دال کو رکھنا صبح کو اٹھ کو کھا لے کو اس کے اوپر جام کے پتے کا پانی دو گلاس پی لینا اور ایسا تین مہینے کرے گا انسان اس کا شگر کمپلیٹ کی رہ جائے گا تین مہینے میں اور تین مہینے کے بعد پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑ دینا پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑ دینا اچھا پندرہ دن جو چھوڑتا ہے تین بھینڈیاں کٹ کر کے گلاس میں دال کے رکھنا جام کے پتے کے پانی میں صبح کو نیچوڑ کو پی لینا پندرہ دن بھینڈیوں کا پانی پندرہ دن کلونجی میتی ہلسی تین مہینے میں انشاءاللہ مرے تک اسے انسولنس بھی چھوڑی آتا ہے گولیاں بھی چھوڑ جا دیں میرے دوست کا میں بھی پیشنٹ تھا سو اٹھارہ پہلے سال پہلے میں بھی شگر کا پیشنٹ تھا اب اللہ کی فضل کرنا سو اور اجلا نمک نکالو کالا نمک استعمال کرو چائے کا پتہ نکالو جام کا پتہ استعمال کرو چائے پیو ایک سے چھاٹیوں پیو کوئی بات نہیں چائے کا پتہ نکالنا جام کا پتہ دالنا یا سکا کو دالو یا کچھا دالو انشاءاللہ یہ بیالنس آب پکڑ لیں گے پھر مرے تک آپ کو شگر کا ٹربل نگے جام کا پتہ کیا اس کو اوبال کے اچھان کے پی لینا اووال کے اچھان کے پینا کچلنا یا اس کو گرینڈ کر کے کیا بھی نہیں وہی ساتھ دال کے اچھا ہو بال کے نکالے تو کرنے کا جاتا ہے رہا دوسرا پیارلیسس پیارلیسس جی 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 ان کے لیے کیا احتیاطی تدائی جی جی اسے کیا کرنا ایک سو ایک پوکے جی سیپ کا رس لے لینا سیپ کا سیپ کا ڈکاشن ملتا ہے سیپ کا سرکا ہیپل وینیکل برد دیتی دکان میں ایک پوکے جی جی لے لیو ایک پوکے جی لے سن کا رس لیو پوکے جی نیمبو کا رس لیو پوکے جی عدرق کا رس لیو پورا ملہ کو ایک کلو ہوا اچھا اس میں کیا کرنا پچاس گرام پان دالنا کالے پان ایک پچاس گرام کلونجی دالا اور سو گرام ارنڈی کا تیل دالنا دس گرام لونگ دس گرام کیل Lupie 10 گرام چکل دھ گرام کالی مرچی دال کو اچھا پکا نا اچھا پکا کو آدھا لیٹر بنا لینا آدھا لیٹر بنا کو تھنڈا کر لے کو اس کے اندر آدھا لیٹر شہد دالنا آدھا لیٹر شہد دال کو یہ کانچ کے بوٹل میں رکھ لے کو جو لخوا مار کو ہے سائیڈ مار کو ہے ان کو صبح کو ایک چمچہ شام کو ایک چمچہ گرم پانی کے ساتھ اور گھر میں سب کو بھی ایک بار اچھے ادمیان کو اچھے ادمیان کو ایک بار لخوا مار کو ہے نا ان کو دو بار اگر دیتے رہیں گے تین چار مہینے میں انشاءالت بیماری ختم ہاتے اور اسے پھر لقوہ مارنے کی بیماری نہیں آتی کیانسر نہیں آتا اور ہارٹ اٹاک نہیں آتا ایسے بیماری سے بچ جاتے ہیں مہینے میں ایک بار بنا لینا ہاں کیسا کیسا سرتے رہتا ہے ایسا ایسا بنا لینا یہ ہے لقوہ ایک کے دعا یہ جو بیماریاں ہے یہ جو بیماریاں نئے نئے بیماریاں آ رہے ہیں اس زمانے میں جو ہے یہ لقوہ ایک بڑی ہارٹ اور لکوا یہ چیزیں عام ہیں اور کڈنی جسے ڈائیلیسس پہ آ جاتے ہیں تو کیا یہ میڈیسنس کو آوائیڈ کرنے والے ایسی کوئی فارملے ہیں کہ اچھا سہد مند آدمی بھی وہ چیزیں اگر کھاتا رہے وہ پتے یا جڑی بوٹی کھاتا رہے تو اس کے لیے فائدے مند ہو وہ دوسری بیماریوں کو آنے سے روک سکے ایسی کوئی جڑی بوٹی اگر کسی کو ڈائیلیس کر رہے ہیں وہ ان کو کیا کرنا تھنڈا پانی بالکل ختم کرنا اور ان کو پیپ باز گرام گھوک روکے گھاٹے ایک تیس پیپل کے پتے ڈالنا اور سوا لٹر پانی ڈال کو اچھا پکا کو ایک لٹر بنا لینا اور ایک لٹر پانی صبح سے شام تک ان کو پھلانا ایک ہی لٹر اور تین مہینہ ایسا کریں گے تو ان کے کٹنے اچھے ہوتا جاتے ہیں انشاءاللہ اور جن کے کٹنے اچھے ہی اور ان کو پیپل کا پتہ ہمیشہ ہاں ایک دن پیپل کا پتہ ایک دن جام کا پتہ ایک دن آم کا پتہ پتہ دال کے پکا کر ہی پانی پیلاتے رہے کٹنے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اور ان کی ڈائیالیس کے واسطے تین مہینے گوش مچھی انڈا بند کر دینا اور دودھ کا کوئی ایٹم نہیں لینا چھانچ دھائیں دودھ یہ سو بند کر دینا ہاں ت تین مہینے بند کر دیں گے انشاءاللہ کٹنیاں ریٹن ان کے اچھے ہو جائیں گے اور دوسرا تین چیزوں کی پابندی کرنا وہ تین چیزوں کی پابندی کیا ایک جو ہے زیاد سوچنا نہیں زیاد سوچے تو بھی کٹنیاں سکڑ جاتیں اور انسان ڈرنا بھی نہیں دریا تو بھی کٹنیاں سکڑ جاتیں اور انسان غصہ بھی نہیں کرنا شاد ٹمپروں کو غصہ کریا تو بھی کٹنیاں شنگ ہو جاتیں یہ غصہ ایک زیاد سوچنا ایک ڈرنا یہ تین چیز نکال دالے اس کے کٹنیاں اچھے ہو جاتے کیونکہ کھٹنیاں سکڑ جاتے ہیں صورت حکم صاحب اب یہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ساٹھ کے اوپر ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ ساہد میں آنا ماشاءاللہ لیکن پھر بھی کئی نہ کئی ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے عمر کے حساب سے جو بیماریاں آتے ہیں ان کی احتیاط کے لیے ان کی احتیاط کے لیے روز دو چمچے ایرنڈی کا تیل لے دودھ میدال کو پلانے کے عادت دالنا اور یہ پتوں کا پانی پلانا تھنڈا پانی بن کر آنا یہ ایرنڈی کے تیل سے میں ایسا سنا تھا جی کہ وہ موشنز آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو لاب ہونے کے لیے جی 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 اللہ بنایا ہی وہ کم کس ہے جی جی اگر یہ روز استعمال کریں گے تو عادت پڑ جائے گی کیونکہ ہم مرنے کے لیے کئی عادت دال لیتی صبح گٹھے ان کی چھا پیتی بیڑی مارتی سیگرٹ مارتی گٹکا کھاتی نشن کے چیزیں مرنے کی چیز عادت دال لیتی یہ جینے کی چیز یہ ہاں دو چھمچے ایرنڈ ڈکاتے ہیں لے ایک دن دو دن پیٹ موڈڑتا ہے لوزموشن ہوتا ہے پھر عادت پڑ جاتی ہے صبح گو جاتے ہی کچھرا نکل جاتا ہے تازہ ہو جاتا آدمی بلیڈ پریشر ہائی ہونا لو ہونا ہر ایک میں ہے اور عام بات ہے جی ہاں دیکھا جاتا ہے عام طور پر عمومن جو ہے عورتوں میں لو بلیڈ پریشر یا ہائی بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہائی بلیڈ پریشر کیا کرنا ہے تو پودینہ گلانا اور پودینے کے خالی پودینے کا ڈکاشن پھلاتے رہنا صبح سے شام تک تین چار بار پودینے کا ڈکاشن پھلانا اور صبح کو پیلی دھوپ میں بیٹھنا اور تھالیاں مارنا ایک دس منٹ ہائی بلیڈ پریشر ہاں وہ بھی نار ملواتا ہے دیکھ اچھا لو بھی پی رہی تو لو بھی پی رہی تو چائے کے پتے کا ڈکاشن بنانا جا گوڑ دال کے پلا دینا اور نمک دو مٹھی گرم پانی میں ڈالنا یہاں تک نحلال اور پوچھنا نی آدھا گھنٹھا بٹھالنا نمک کے پانی سے نحلالا ہاں دو مٹھی نمک ڈال کو پانی میں جتا نحلالا کو بغر پوچھنے کے بٹھالنا آہ لو بھی پی نار ملواتے ہیں اس کے بعد نہ سکتا ہے کیونکہ اس سے جو کھاراپن رہتا ہے اس سے اس کے بعد نہ لینا اس کے بعد ساتھ بہت بہت شکریہ ہمارے درشکوں کو جو ہے آپ نے کافی امپورٹنٹ باتیں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال بتایا لیکن اگر آپ سے کانٹیک کرنا ہے یا آپ کے پاس علاج کے لیے کیونکہ ہر آدمی جڑی بوٹی کی پیچھان نہیں جتنا آپ نے بتایا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو لوگ بھی ہم نے جو سوالات کیا ہے حاکیم صاحب نے جو بیماریوں کے تعلق سے احتیاط کرنے کے لیے جو چیزیں جو نقصے بتائیں ہیں اس پہ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو شفا ہوں گی لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ مجھ سے مل سکتا ہے نائن تیری فور تیری فائی سیکس زیرو نائن زیرو ایٹ اس فور نمبر سے کلون جی کا شاید منگا لے سکتے ہیں شیموگا سے کیونکہ ہیڈر آباد بن کر دیا میں کیونکہ میرے نام سے ڈبلیکیٹ بنا کے بیچرے مل کر اب شیموگا سے منگا لے سکتے معلومات کر لینا تو نائن ڈبل ای ایٹ زیرو تیری فور فائی ڈبل تیری زیرو اس سے معلومات کر لے سکتے ہیں اور مجھے ملنا ہے تو انشاءاللہ شیموگا کرنا ٹیک ٹیپون اگر فشکراس دو تاریخ سے پچیس تاریخ تک مجھے آکو مل سکتی آنے سے پہلے فون کر کو نام لکھا کو اپرمنٹ لکھا کو ملنا مجھے انشاءاللہ میں بیالنس بتا دوں گا کہ کیا کون سے جڑبوٹے آنکھ کھائی تو بیماریاں نہیں آتے بیماریاں سے بچکو رہتی انشاءاللہ ایک دن رکھو ان کو رکھو سکھا کے بھیجوں گا میں انشاءاللہ حاکم صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے جی اکثر دیکھا گیا کہ سٹنڈ ڈالنا آج کل نوجہانوں میں بھی ہارٹ اٹیک کیسے سارا ہے یہ سٹنڈ ڈالنا یہ وغیرہ ہے تو اس کے لئے کوئی اس کے لئے پانساری کیا جاکو آرجون کی ساتھ لے لگ جاتا ہے جی 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 اور اس کے بعد ان کا ایک اسٹیج آتا ہے کہ انہوں پھر جو ہے وہ میڈیسن کی وجہ سے کیدنی اور لیور ایفیکٹ ہو کے ان کے ڈائلیسس پہ آجا ہے جی 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 تو اس کے لئے جڑی بوٹیوں میں کیا ہے کہ وہ دوائیں کم کھائے جی 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 اس کے لئے کیا کرو پانساری کیا جاکے ارجون کی چھال لے لو ارجون کی چھال لے لو ارجون کی چھال موٹی چھال آتی ہے کوٹ کے اسے تھوڑا موٹا موٹا پوٹر بنا کر رکھ لو ڈائلی ایک چمچہ صبح کو ڈالنا اور اس میں چار پانچ چھے لسن کے کلیاں کو ڈالنا اور تھوڑا گوڑ ڈال کے بہترین چاہ بن دی ہے ارجون کی چھے چھے ارجون کے چھال کی چاہ گھر میں سب کو پلاؤ اور ایک بار نہیں چار بار پلاؤ صبح سے شام تک چار بار پلاؤ زندگی میں ہارٹ اٹاک نہیں آتا کیونکہ وہ ہارٹ کو اوپن کر دیتا ہے کھول دیتا ہے خون اور پتلا اور پاک کر دیتا ہو ارجون کی چھال اس لیے یہ چھاپی کو مرنے کے بجائے یہ جینے کی چھاپی ہو ارجون کی چھال کی چھاپ انشاءاللہ اور جو یہ اس سے دبا لیو یہ ہے نا شام کو ایک پچاس منصبہ دبانا یہ دبا لیا تو ہارٹ کے وال بند رہے تو دو بھی دو ہاتھ کے بھی جی ہاں دیکھو اسے ایک پچاس ٹیم اسے ایک پچاس ٹیم دبا لیو یہ دبا لیت کیا ہوتا ہے آپ کے ہارٹ بن کو بند والا بند ہو کر رہے تو بھی یعنی نسہ بڑاک ہو کر رہے تو بھی خون گھٹھو کر رہا تو بھی آہ فری ہو جاتا ہے نسہ فری ہو کو پاک ہارٹ اٹاک زندگی میں آتا ہے اگر کسی کو ہارٹ اٹاک آپ کو گر گائے پانچ وال بند ہوتے ہی انسان بہش آتا ہے اسے فوراں کیا کرو گرم پانی میں ایک چمچہ سکی مرچیں سکی مرچیں سکی مرچیں کا پوڑر ڈال کو ہلاکو پلا دالو ذرہ خود میں وال کھل جاتی پھر یہ دبا لیو ایک تیس تیس چالیس مرتبہ ایسا دباتے رہو اٹھ کے بڑی آتا ہے بے ہوشوں کو نشکے گرنے والا سکی مرچیں کا مطلب پوڑر 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 مرچی کا پوڑر لال مرچی کا پوڑر لال مرچی کا پوڑر ایک چمچہ آج کے نوجوان پیڑی آج کے نوجوان پیڑی کے لیے آپ میسیج بھی دے دیجئے اور وہ کوئی یہ جو لط ہے ٹوبیکو کی زردے کی یا تمباکو کی اس میں سے ہم لوگ بھی ایسے کچھ نوجوان جو ہے اس کو زیادہ سیون کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا فارمولا اور وہ میسیج اگر آپ نئے پیڑی کو دیتا ہے تو شاید اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے آنے والے کینسر کو بھی زیادہ تر روکا جا سکتا ہے بے شک بے شک بے شک اور اللہ فرماتا ہے جو بھی اخرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغمبر ہیں اس بات کا جو یقین کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے جان مالکوں میں نے قرید دیا اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا مرنے کے بعد تو دوستوں تمہاری جوانی اللہ کو دیا لو جوانی میں اللہ کے دائی بن جاؤ اور جنت میں باشا بن جاؤ یہ اور سہت جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اس سہت کو بچا لے کو جانا فرضِ عین ہے ہمارے اوپر اس لیے جوانی میں شیطان ہاتھوں کے پیچھے بڑھتا ہے گندے گندے چیزیں دکھا گو اچھا عشان کے فوراں سو جانا اور صبح کو پانچ کے پہلے اڑ جانا پانچ کے اندر ہی چھڑ جانا پانچ بجے اڑ جانا اور شام کو دس کے اندر سو جانا اگر ایسا کریں گے آپ سے حکمت بن کو رہیں گے نئی رات کے دو دو گھنٹھان تک موبیل آنگ گھر لے کو دو گھنٹھان کو تین گھنٹھان کو سوئیں گے صبح کو نو دس بجے اٹھیں گے ہمیشہ بیمار بن کچھ رہیں گے اچھا یہ کب ہوتا ہے تمہیں اچھا سوچے تو اچھے خیالات پیدا ہوتی ہیں اگر برا سوچے تو یہاں بیماریاں کے شکار ہوتی ہیں اس لیے اپنی جوانیوں کو بچا لو کیونکہ جوانی میں شیطان پیچھے پڑتا سو بات یہ کیڈنی میں اگر سٹون ہے تو اس کا علاج تو آج کل آپریشن اور سرجری کے سوائے بچا ہے نہیں اس کا بہترین اس کا علاج ہے مات کی بھاجی ہمارے روٹ کے آجو باجو چھتے ہیں ایک مات کی بھاجی ایک کاٹے مات کی بھاجی کاٹے رہے تو کاٹے مات کاٹے نہیں تو مات کی بھاجی ایک پاؤ کے جی وقتی دالنا işte ڈالنا سویہ دو لیٹر پانی دالنا سویہ دو لیٹر پانی دل کو اچھا پکا کو دو لیٹر بنا لینا اور شام تک ایک گلاس ایک گلاس ایک گلاس دو لیٹر پانی بھی پینا کھانا کم کھانا پانی زیاد پینا ایسا کرے انشاءاللہ کتنیاں لیور کے سب کے فتریں نکل جاتیں پتہ کتہ کے فتریں سوم نکل جاتیں کیونکہ وہ باہر کے فتریں نہیں وہ ہمارے پیشاب میں ہی پتر بندہ ہو پانی میں ہی پتر بندہ ہو وہ پیگل جاتا ہے وہ اس لیے یہ نسخہ ہمیشہ استعمال کرو تم نہ معلوم ہوگا بات لوگوں کو بھی معلومات کرو کیونکہ لوگ معمولی رتی چیز کو سامنے رکھو اپنے کتنیاں پتے کو نکال کو فیک دال رہی ہے بہت بہت شکریہ حکیم صاحب انشاءاللہ ہمارے پاس صحت اور زندگی میں اور بھی ایسے پروگرام سے ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے لوگوں کو دکھاتے رہیں گے ایک آپ سے آخری گزارش ہے کہ اگر بیدر سے کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو خاص طور سے توجہ دے کے تھوڑا سا وہ کیس کو ہینڈل کریں شموگا تک آنا کیونکہ ہمارے لئے شموگا دور ہے تو بیدر سے آنے والوں کے لئے تھوڑا سا ایک صاف کرنا رکھتے ہیں ہاں بیدر میں ہمارے فرزن بھی آتی ہیں آتا اللہ انشاءاللہ چاہید چھے تاریخی کوئی تاریخ ہے آتی انشاءاللہ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب موسیقی